حدیث اور فقہ کے بہت بڑے امام امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ کا حدیث میں اور فقہ میں بہت بڑا نام ہے اور جو چار فقہ ہوئی ہیں ان میں ایک امام احمد بن حنبل کی حنبلی فقہ ہے وہ امام احمد بن حنبل امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ آپ کا مکمل نام احمد بن محمد بن حنبل بن حلال بن عصد شہبانی مروزی بغدادی ہے اور آپ کی ولادت آپ کی والدہ جب مرو سے بغداد کا سفر کر رہی تھی تو راستے میں 164 حجری کو آپ کی ولادت ہوتی ہے اور اس وقت خلیفہ محمد بن منصور مہدی کا دور تھا امام احمد بن حنبل کا جو خاندانی ایک سلسلہ تھا اس میں آپ نے تین شادیاں کی اور تین شادیوں میں چھے بیٹے اور ایک بیٹی اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائی اور امام احمد بن حنبل کے دو بیٹوں نے شہرت پائی ہے اور ان کا نام مشہور ہوا ہے ایک کا نام صالح اور ایک کا نام عبداللہ ہے اور جو جناب عبداللہ ہے ان کا حدیث میں بہت زیادہ کردار رہا ہے بلکہ جو مسند احمد بن حنبل کو اکٹھا کرنے کا سہرہ جن کے سر پہ جاتا ہے اور اپنے والد کی ساری سوانے اور ہسٹری کو بیان کیا ہے وہ آپ کے بیٹے عبداللہ ہیں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی بچپن کی عمر سے ہی تقریباً حدیث کا آغاز کر دیا تھا اور ساتھ ساتھ فقہ کو بھی جاری رکھاتا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجتہاد کی بھی صلاحیت دے رکھی تھی امام احمد بن حنبل خود یہ فرماتے ہیں میں نے جب حدیث حاصل کی علوم حدیث حاصل کیا تو اس وقت میری عمر سولہ سال تھی آج ہم اپنے سولہ سال کے بچے کو بچہ کہتے ہیں لیکن یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ایسے علوم کی بنیاد رکھی اور ایسے علم سیکھے اس عمر میں سولہ سال کی عمر میں انہیں بتایا لوگوں کو کہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اس عمر میں سیکھا ہے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سے پہلے پہلے قرآن پاک کی فضل مکمل کر لیا تھا اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ آپ علم حدیث حاصل کرتے رہے اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دس لاکھ احادیث زبانی بھی یاد کی اور ان کو لکھا بھی سبحان اللہ یہ کیسے لوگ تھے آج تو لوگ کو پانچ سات احادیث یاد ہوتی ہیں بس اور اس وقت دس لاکھ احادیث یاد تھی امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس وقت اتنے ذرائع بھی نہیں ہوتے تھے لیکن وہ اپنے حفظ پہ ساری توجہ دیا کرتے تھے امام احمد بن حنبل نے علم حدیث جو حاصل کیا اس میں جو آپ نے مرکز بنایا وہ بغداد کو اپنا علمی مرکز بنایا اور اس وقت بغداد تھا بھی بہت بڑا علمی مرکز اس کے علاوہ آپ نے حدیث حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ شہروں کا سفر کیا جس میں مکہ تل مکرمہ مدینہ تل منورہ کفہ بسرہ یمن شام اور جزیرہ عرب ان جگہوں پر آپ نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حاصل کی اور فقہ کے علوم حاصل کی یقیناً امام احمد بن حنبل کی عظمت کا اس بات سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے بڑے بڑے حدیث کے امام آپ کے استاد تھے امام قاضی ابو یوسف رحمت اللہ علیہ جو امام عاظم ابو نفر رحمت اللہ علیہ کے شگرد ہیں اور قاضی القزات رہے ہیں وہ امام قاضی ابو یوسف رحمت اللہ علیہ آپ سے امام احمد بن حنبل نے پڑا حدیث پڑی فق پڑی آپ سے طریقہ کار اجتحاد کے سیکھے اور اس کے علاوہ یحیٰ بن سعید قطان ابو دعوت تیالسی امام شافی رحمت اللہ علیہ کہت کیونکہ آپ کے اسادزہ میں سے ہیں اگرچہ امام شافی رحمت اللہ علیہ نے آپ سے کچھ پڑا بھی ہے لیکن آپ ان کے اسادزہ میں شمار ہوتے ہیں اور امام احمد بن حنبل نے رحمت اللہ علیہ سے اجتحاد اور حدیث کو سیکھا امام عبد الرزاق بن حمام جو امام بخار رحمت اللہ علیہ کے دادا استاد ہیں وہ عبد الرزاق بن حمام بھی آپ کے استاد تھے اس کے علاوہ سفیان بن ایینہ رحمت اللہ علیہ یہ بھی آپ کے استاد تھے اور آپ کے مشہور تلامزہ میں سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا نام آتا ہے امام مسلم رحمت اللہ علیہ کا نام آتا ہے امام ابو دعوت رحمت اللہ علیہ کا نام آتا ہے امام ابو زرہ دمشقی نے بھی آپ سے سیکھا امام ابو زرہ رازی نے بھی آپ سے سیکھا عبد الرحمن بن مہدی نے بھی سیکھا یحیٰ بن معین انہوں نے بھی آپ سے علم حاصل کیا اور حضرت قطعبہ رحمت اللہ تعالی نے بھی آپ سے علم حدیث سیکھا امام احمد بن حنبل کا حدیث میں اتنا بڑا مقام ہے کہ اتنے بڑے بڑے لوگوں نے آپ سے علم حدیث اور حدیث کا علم حاصل کیا اور آپ سے حدیث سنیں اور پھر ان کو آپ سے روایت کی یہ بڑے بڑے آئیمانیں آپ سے یہ علوم حاصل کیے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ خدمات ہیں حدیث میں اور فکر میں امام احمد بن حنبل چھتی سال تک تدریس کرتے رہے چھتی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھاتے رہے اور آپ یہ جو آپ سنتے ہیں چار فکر فکہنفی ہے شافعی ہے مالکی ہے اور ہنبلی ہے وہ جو فکہ ہنبلی ہے اس کے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ بانی ہیں قائد ہیں امام ہیں آپ نے وہ اصول دیئے جن کے مطابق یہ ہنبلی لوگ چل رہے ہیں آپ کے بارے میں جو محدثین کرام فرماتے ہیں وہ آپ کو جو لقب دیئے جاتے ہیں حافظ الحدیث امام المحدثین امام اہل سنت رحمت اللہ تعالیٰ یہ آپ کو القاب دیئے گئے ہیں اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پر بقائدہ طور پر محدثین کرام نے کتابیں لکھی ہیں آپ کی صیرت پر جن میں امام بہہ کی کتنا بڑا نام ہے انہوں نے مناقب امام احمد بن حنبل کے نام سے کتاب لکھی ہے امام ابن جوزی حدیث میں بڑا نام ہے انہوں نے آپ پر کتاب لکھی شیخ الاسلام انساری نے آپ پر کتاب لکھی اور یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا حدیث میں ایک بہت بڑا مقام ہے انہوں نے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی سوانے پر کتابیں لکھی اور آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو ان کتابوں کا شمار ہی نہیں ہے جو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی صیرت پر لکھی گئیں یہ کتنے بڑے لوگ خوا کرتے تھے جن نے دین کے لئے اتنا بڑا کام کیا اور پھر خود بھی آپ نے کتابیں لکھی ایک کتاب جو آپ کی شہرہ افاق کتاب ہے وہ مسند احمد بن حنبل المسند کے نام سے آپ نے کتاب لکھی جس میں آپ نے بہت زیادہ احادیث تقریباً چالیس ہزار کے قریب آپ نے تقرار کے ساتھ ان احادیث کو اس کتاب میں جمع کیا ہے اس کے علاوہ الناسخ والمنسوخ آپ نے کتاب لکھی ہے کتاب الزہد لکھی الجرح والتعدیل لکھی کتاب العقائد لکھی اور اس کے علاوہ آپ نے کثیر تعداد میں کتابیں لکھی ایک کتاب آپ نے اور بڑی زبردست قسم کی شاہانہ کتاب لکھی جس کا نام آپ نے تاعت الرسول رکھا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور یقیناً آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا کرتے تھے اس کے بارے میں ابن جوزی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ سے زیادہ سنت مبارکہ کا متبع نہیں دیکھا مجھے کوئی ایسا انسان نظر نہیں آیا امام احمد بن حنبل کی طرح جو سنت رسول کی پیروی کرتا ہو امام احمد بن حنبل کا ایک ایک لمحہ اللہ اور اس کے رسول کے دین اور اس کی اشاہت کے لئے تھا یقیناً یہ آپ کا بہت بڑا کردار تھا دین اسلام میں آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی کا وقت گزارنے کے بعد دو سو اکتالیس حجری کو بغداد میں وصال فرمایا اور آٹھ لاکھ لوگوں نے آپ کی نماز جنازہ آدھا کی اور ساٹھ ہزار خواتین اس وقت وہاں پر آپ کے وصال کے وقت وہاں پر موجود تھی ساٹھ ہزار خواتین ایک کتنا بڑا مجمع تھا اور امیر بغداد نے آپ کا نماز جنازہ پڑھایا بارہ ربی الول کا دن تھا دو سو اکتالی حجری تھی بغداد میں جب آپ کا وصال ہوتا ہے اور وہیں بابِ حرب کے پاس آپ کی تدفین ہوئی آپ کو دفن کر دیا گیا اس کے بعد احمد بن محمد کندی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رائیت احمد بن حنبل میں نے امام احمد بن حنبل کو دیکھا فی المنامی خواب میں فقلت لہو یا ابا عبداللہ میں نے ان سے کہا اے ابو عبداللہ ما سنا اللہ بکا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معملہ کیا ہے تو آپ فرماتے ہیں غفر علی اللہ تعالیٰ نے مجھے حدیث اور فقی ان تعلیمات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری بخشش فرما دی ہے سبحان اللہ یہ کتنے عظیم و شان لوگ تھے جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے لئے گزاری ہے اللہ تعالیٰ ان کے بہت زیادہ تا قیامت بے حساب درجات بلند فرمائیں آمین یا رب العالمین وصل اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد وعالی محمد وعالی